پیسے کو بنائی ہوئی کوٹی میں بیٹھ کر میرے سوفوں پہ میرے بیڈ پر بیٹھ کر میرے ہی بارے میں باتیں کر رہے ہیں جی واہ 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 کیا بات ہے تمہاری بھی کیا تمہاری عزت ہے سلام ہے سلیوٹ ہے تمہاری عزت پر کے اتنی زیادہ تمہاری عزت ہے شرم تو ذرا تمہیں نہیں آئی کہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہلا پاک آپ سب کو میشہ خوش رکھیں آباد رکھیں جہاں پہ بھی رہیں ہستے رہیں مسکرات رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو آج کا ویڈاک شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ روکسٹ ہے کہ آپ لوگ رہے جنہوں نے اب تک چینلوں کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی چینلوں کو سبسکرائب کر لیں تو آج جنہ شو رہا رہا ہے کیونکہ گندم کی کٹا ہے جنہ وہ شروع ہو گئی ہیں اور آج سے ہمارا گھر کا جو کام تھا باتروم کا وہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اسلام علیکم مزمیل کیسے ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو یہ دیکھیں جی کال جو ہے نا اس کی خودہ وغیرہ کی تھی اہرے وغیرہ بھرتے تو آج سے یہ کام جنہ شروع ہو گیا باتروم کا ماشاء اللہ کیونکہ یہ جگہ جو ہے نا ہماری کپی خطرناک تھی یہاں سے کوئی بھی اندر آ سکتا تھا اس لیے جلدی ہم یہ بنوار ہیں چلو دیوار انسی ہو جائے گی ڈید کے بعد باقی کا کام جو گنا وہ ساتھ جانا وہ جائے گا انچالا اور وہ دیکھیں سامنے مشینیں آئی ہوئے ہیں گندم جانا وہ کٹ رہے ہیں تو گندم پک چکیا تو اس لیے سارے گندم کٹائی کر رہے ہیں اور ہماری گندم تھی لیکن ہم نے ابھی تک نہیں کٹوائی دیکھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں ساری دھول مٹی گندم کی جو بھی تھی سارے موں کے اوپر آ رہی ہے یہ جو ہے نا اس سے اگلی جو ہے نا وہ ہماری زمینے تھوڑا سی وہاں پہ مانے گندم کا ساتھ کے ابھی ٹائم آگے گندم کی کٹائی کرنے کا تو اس لیے سارے شروع ہو گئے ہیں اور جلد یلدی داستیا پندرہ دنوں میں بیس دنوں میں جانا گندم کی کٹائی جانا وہ مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد ساری جگہ جانا سنسان بیران ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو میں آپ سب بہن پر سے کچھ امپورٹنٹ اور ضروری باتیں بھی شیئر کرنی ہے اپنے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ابھی باہر آگئی ہوں کیونکہ اندر گھر کا کام ہو رہا ہے اور دوسرا آج دھوپی ہے اور ستائیس کا روزہ ماشاءاللہ سے تو آپ سب بہن بائیں کو ستائیس کا روزہ بہت بہت مبارک ماشاءاللہ بہت بڑا دن ہے رات کو ہم نہیں سوئے پوری رات ماشاءاللہ اللہ پاک سب کی باتوں کو روزوں کو قبول فرمائے اور یہ دیکھیں یہ گندم کتنے بھی جو دا پک چکی ہے کافی جو سور تھا کیونکہ وہاں پی خوش پوش آئی ہوئی ہے گندم کٹنے والی تو اس لرح سے اتنا دہا ہو رہا تھا وہاں پینا ویڈیو بھی صحیح نہیں بن رہی تھی تو اس لرح میں گھر کے بیک سائیڈ پہ بکڑی ہوئی ہوں اور کچھ ضروری اور امپورٹنٹ باتیں جو کہ میں نے آپ سب بین برسے شیئر کرنی ہے مجھے ضرورت تو نہیں تھی لیکن پھر بھی جو سچا ہوتا ہے وہ ہر حال میں مطلب کہ کوئی بھی بات ہونا وہ کلیر کر دیتا ہے تو اس لئے مجھے کوئی بھی بات لکھنے کی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے بات ہو جی ہے کہ لوگوں نے میرے اوپر الزام لگائے ہوں میں کہ سونیا نے ہوتل پہ گئی ہے وہاں پہ کسی کے ساتھ تو پہلی بات ہو جی ہے کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو مطلب کہ ابھی میں اس کے نکام میں ہوں تو یہ اس طرح کے باتیں کر رہے ہیں مجھے تو یہ سوچ کے عارت ہو رہی ہے کہ اس بندے کی عزت کیا ہے اتنی بھی تمیز نہیں اتنی بھی شناس نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کے بار میں یہ بات کر رہے ہو اور یہاں پہ ایک میں بات کرنا چاہوں گی یہ صرف اور صرف آپ سب کو گمراہ کرنے کے لیے اور اب انہوں نے ایک مطلب کہ ٹرینڈ بنا میں مجھے بدنام کرنے کے لیے کیونکہ انہیں ویوز چاہیے اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں مجھے اس بات پر ہنسی بھی آئی ہے کہ دیکھو یہ بندہ اس حد تک گر گیا ہے کہ پہلے تجھے میری کمائی کھاتا تھا تو اس کا گزارا ہوتا تھا نا تو اس کی کوٹھی بھی اس نے سوچا کہ بن گئی ہے تو اب اس نے کہیں نہ کہیں سے ویوز تو لینے نا تو اسے پتہ ہے میں سونیا کا نام لوں گا تو دس بارہ ہزار پندرہ زار میرے ویوز آ جائیں گے بنا تو مجھے چار پانچ ہزار ویوز ملیں گے زیادہ ویوز نہیں ملیں گے تو اس وجہ سے اس نے مجھے بدنام کرنا اور میں کہیں پہ بھی جاؤں گی اس نے کوئی نہ کوئی میرے پر بات کرنی ہے ایسے بندے کو آپ آپ لوگ کیا کہتے ہو مجھے بتو جو اپنی بیوی کے بارے میں پوری دنیا کے سامنے اس طرح کی بات کرے کہ کسی غیر بندے کے ساتھ جائے گئی ہوئے ہوتل پہ حالانکہ اس دن میں پروپر طریقے سے جہاں سے گھر سے ویڈو بنا کر گئی ہوں امی سی امی کی میڈیسن لینی تھی تو اس کے بعد ہوتل میں گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو مجھے آپ لوگ ایک بات بتائیں اگر میں نے کسی یار کے ساتھ جانا ہوتا یا میری کسی کے ساتھ کوئی چکر ہوتا تو میں اکیلی جاتی وہاں پہ جاک میں بناتی ٹھیک ہے نا وہاں پہ جاکے میں اور امی اور میرے بھائی شکر ہے الحمدللہ یہ میری امی جاری دن ساتھ میں نے کہا میں اکیلی چلتی ہوں بھائی کو لے کرنا جاؤں میں نے کہا نہیں نہیں بھائی کو ساتھ لے کر جاؤں گی وہ ابھی سب ان کو باتوں کو پتا ہے وہ اتنے پاگل نہیں ہے سارے ٹھیک ہے نا ہمارے گھر والے یہ صرف دنیا جہان میں یہ سمجھدار نہیں بیٹھا ہوا یہ ہمیں آ کے بتائے گا کہ اس کی عزت نہیں ہے اس کی عزت نہیں ہے باتیں کر دے گا ہمیں اور بھائی کو ساتھ لے کر گئی ہوں اکیلی نہیں گئی ٹھیک ہے نا تو جو لڑکی کسی یار سے ملنے کے لیے جاتی ہے نا وہ ایسے نہیں جاتی سریاں ٹھیک ہے نا وہ پلان کر کے جاتی ہے جو کوئی مطلب کے وہ ویڈیو وغیرہ وہاں پہ نہیں بناتی اور میں تو وہاں پہ جا کے پروپر ویلوگ بڑا ہے سارا آپ سب میں نے مجھ سے شیئر کیا ہے تو ان کو اب یہ جلن کھائے جا رہی ہے کہ سونیا کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے تو یہ پیسہ تو پہلے مجھے کھلاتی تھی سارا اب تو یہ اپنے ماں باپ کو کھلا رہی ہے اس کو لے کر جا رہی ہے اپنے ماں باپ کو اپنے بھائی کو اپنی ماں کو اتنے بڑے بڑے ہوتلوں میں کھانا کھلا رہی ہے یہ بات حضم نہیں ہو رہی کہ ہم یہ بات کیسے حضم کریں اور یہ جل جل کے مر رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے نا یہ ہمیں دیتی ابھی تک بھی ہمیں کھلاتی پھیلاتی سب کچھ کرتی لیکن میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گے ابھی تک میری یوٹیوب کی انکم نہیں آئی اور میں ان سب میری بہن بہنیں جو بیٹھی ہیں جو میری آنٹیاں بیٹھی ہیں یوکے میں باہر میں جنہوں نے میری سپورٹ کی ہے جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ سونیا آپ لائیو نہ آنا آپ کے کپڑوں کی ذمہ داری اور آپ کے خرچے کی ذمہ داری ہم لیتے ہم آپ کی سپورٹ کریں گے جب تک آپ کی یوٹیوب کی انکم نہیں آتی جب آپ کی یوٹیوب کی انکم آ جائے گی تو پھر ہم آپ کو نہیں دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ان سے کبھی ایک روپیہ نہیں مانگا وہ اپنی مرضی سے سے مجھے بھیجتے ہیں مجھے کہتے ہیں سونیا آپ جاؤ عید پر جانا اور وہاں میں بچوں کو لے گا جانا اور اب میں تو اب مطلب کے پہلے تو میں نہیں جا رہی تھی نا میں نے کہا چلو ایک دفعہ گئی ہوں میں بار بارتنے میں نے کہا کیوں خرچے کروں اب تو میں کروں گی اب تو میں ہر جب بھی میری یوٹیوب کی انکم آئے گی نا ہر مینے کی ہر مینے کی یوٹیوب کی انکم آئے گی اس کے اگلے دن میں نے بچوں کو اپنی امیوں بھو کو لے کر جانا ہے اس سے بھی بڑے بڑے یوٹلوں میں جلو اور مرو دیکھ دیکھ کر ٹھیک ہے نا کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری باتوں سے اور دوسری بات میرا کسی سے کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہے نا نہیں میں ایسی لڑکی ہوں نہ ہی میں ایسا کبھی کچھ کر سکتی ہوں ابھی تو میں آپ کے نکاح میں بیٹھی ہوں تو اس بندے کو تو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کچھ تو سوچتا کہ اتنی بڑا الزام وہ بغیر کسی وجہ کے کہ میں اس لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی میں یہ کر رہی تھی دکھا ہے مجھے ثبوت یہ کیسی جی میرے اوپر اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں میں اگر 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 میں چاہو نا ستائیس کی دن ہے ٹھیک ہے نا ستائیس کا دن ہے ستائیس کا روزہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو میں نے اپنی جان دینی ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی میں کبھی بھی میں نے پہلے بھی جھوٹ نہیں بول رہی اگر میں چاہو نا اس کے جو کالے کرتوتوں کی میرے پاس ریکارڈنگ ہے نا تو اگر میں لگا دوں تو پھر اس کو کہ اس کو کہنا کہ یہ کہاں پہ مو لے کر جائے گا کس کس کو اپنا مو دکھائے گا اس کی جو عزت رہے گی نا وہ دو ٹکے کی رہے گا اس کی کوئی عزت نہیں ہے کہ نا لوگ سارے اس کی موں پر جوتیاں مار رہے ہیں اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ میں اس کے نکاح میں ہوں کہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے شرم سے ڈوب مرنے کا اب مجھے لیا ہے آپ ویڈا میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہو یہاں آ کر میرے ساتھ بات کرو میرےerasامنے ویڈو میں لوگوں کو تماشی دکھانے کی ضرورت کے ہیں یہاں پہ ہومارے ساتھ میرے آؤ جvous ہاؤ ! میرے مو باپ کے سامنے بیٹھ کر بات کن میرے ساتھ ت voices برات کر 550 نہیں تو تمہاری انتر جورات نہیں ہے کہ تم میرے بھار آج ہو ا bertر میرے اب اتواب میرے ابی کے ساتھ بات کر لو تو ویڈیو میں بیٹھ کر صرف ویوز کے لیے اب میں آپ کو بتا ہوں اس نے کوٹی تو بنوا لیا اس بیچارے نے ٹکور بھی کھانا ہے روٹی بھی کھانی ہے نا تو زیادہ سی بات ہے وہ تو مجھے بدنام کرے گا ہر ویڈیو میں کوئی نوکو اس نے نائی لے کر آنی ہے کوئی نوکو اس نے میرے بات میں کہیں پہ بھی جاؤں گی اس نے میرے باتیں کرنی الزام لگانی ہے یہ تو مجھے پہلے سے پتا تھا اس نے لگانی ہے الزام شرافت سمجھے یہ میری شرافت سمجھے کہ میں نے ابھی تک اس کے کالے کرتو کو چھپایا ہوگا ہے اور ابھی تک میں نے اس کے کالے کرتو دنیا کو نہیں دکھا ہے اگر میں نے دکھا دیئے تو پھر تمہارے کیا عزت رہ گیا جائے گی تمہارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ میں وہاں پر گئی ہوں کیا کیا ہے تو ایسی میرے اوپر اندازہ لگا کہ میرے اوپر بات کر رہے ہو اندازہ لگا کہ جو کسی کو پر بات کرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو اللہ کی ذات کو بھی آپ نے جواب دینا ہے اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہے اگر آپ کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں اتنی گندی بات بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی کے تو آپ بات کرو گے تو آپ نے اللہ کی ذات کو بھی جواب دینا ہے اس بندے کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی جو ایک عیب ہے جو کرتوٹ کرتا تھا یہ جو کرتا رہا ہے اس کی جو ریکارڈنگ میرے پاس ہے نا وہ میں نے لگائی یہ میری نا شرابات سمجھے یہ ٹھیک ہے نا تو ابھی پی آپ سب بہن بھائی مجھے کہتے ہو کہ سونیا اب اس بندے کے پاس جاؤ یہ بند اس لائک ہے جو پورے دنیا کے سامنے میری بیزتی کرتا ہے پورے دنیا کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ سونیا کسی لڑکے کے ساتھ گئی ہے لڑکے کے ساتھ عیاشی کری یہ کری ہے تو ریاکشن والے ویڈو ڈالتے ہیں انہوں نے تو ویڈو ڈالنی ہوتی ہے انہوں نے کوئی نا کی بات کر کے میرے اوپر کچھ نا کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن اس بندے کا حق نہیں بنتا تھا ٹھیک ہے نا ابھی میں اس کے نکاح میں ہوں تو یہ بات کرے ٹھیک ہے نا اس کو کوئی حق نہیں بنتا تھا تو اتنی بڑی بات اس نے کیسے کر دی اس کو تمیز اس کو ذریبی وہ نہیں ہوا کہ میں بات کر رہا ہوں وہ میرے رشتے میں ہے میرے نکاح میں ہے ابھی تو اس کو ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا تو پتہ ہی کیا مسئلہ ہے میں اب اس بچارہ مطلب کہ وہ ویڈو ڈالے نا پہلے تو میں وہاں ہوتی تھی میرے نا میرے ساتھ بنابنوں کے ویڈو وغیرہ اس کی چل جاتی تھی کچھ نہ کچھ گزار اور مجھے لائی پر بیٹا تھا تھا چار چار بجی تک رات کو تو لائی پر بیٹھ کر اس کو پیسہ کما کما کے دن کے پتہ نے کہی کہ لاکھ اس کو میں نے کما کے دیا لائی پر تو نچوا نچوا کے مجھ سے یہ پیسے کما باتا تھا اب بیچاری کی روزی روٹی ہو گیا بند ٹھیک ہے نا تو اب اس کو ضرورت ہے پیسوں کی ٹھیک ہے نا اس نے کوٹی تو بنوا لیے اس نے روٹی بھی تو کھانی ہے نا اگر زندگی تو گزار نہیں ہے نا اس نے دیکھو وہ اتنا کوئی گھٹیا ہے کہ مطلب کہ میرے نام لے کر میرا نام نہ لے تو اس کے میرا نام لے لے کر وہ اپنی روزی روٹی اب کرے گا ویڈو ڈالے گا اگر تم اتنی گیارات مان دو نا تو اپنی ویڈو بناو ٹھیک ہے نا اپنی فیملی جو آپ کی ہے نا اس کے ساتھ ویڈو بناو اپنی ماں باپ کو دکھاؤ ٹھیک ہے نا کسی اور کی بہن بیٹی کے بار میں بات نہ کرو تمہاری بھی بہنیں ہیں ٹھیک ہے تمہاری بھی بھانجیاں ہیں کل کو تمہاری بہنوں اور بھانجوں کے ساتھ جے ہو تو پھر تم کیا کروگے کسی اور کی عزت کو آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتی تو یہ نا اس نا ابھی تکر کھانا ہے روٹی کھانی ہے تو اس لیے اس نے تو یہ بات کرنی ہے نا اس بچاری کی مجبوری ہے میں کچھ نہیں کر سکتی اس میں اس کی مجبوری ہے نا تو اس لیے اس نے روٹی کھانی ہے اس نے ویڈو بنانی ہے اس کا جو دل کرے گا میرے اوپر کوئی بھی بات کر دے گا کیونکہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے اس کے نظر میں کوئی عزت نہیں ہے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور جتنے بھی ہے نا میرے مامو کے بیٹے جتنے بھی ہیں وہاں کے مرد سارے بغیرت ہیں توٹل عردوں کی کمائی کھانے والے بغیرت ہیں سارے کے سارے میں تو یہ کہوں گی ٹھیک ہے نا یہ صرف اور صرف عردوں کو بدنام کر کے پیسا کھاتے ہیں تو ا Nietzوں کو سامنے لائے کر جو ہے نا اپنی روزی روٹی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ یہ وہ لوگ ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ مرد کلانے کی لائک ہی نہیں ہے میں تو اتنا کہوں گی اور ایک اور بات میں یہاں پہ کروں گی میرے جو جتنے بہن بھائی یہاں پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں نا مجھے مجھے کسی نے بھی آکے یہ کمیٹس نہیں کیا کہ سونیا آپ ہوتل پہ گئی ہو آپ کسی کے ساتھ گئی ہو ان کو پتہ ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں دیکھو وہ اتنے دور بیٹھ کر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں پرانے میرے سبسکرائبر ہے ان کو میری بات کا پتہ ہے کہ میں کیسی ہوں تو اس بندے کو پتہ نہیں ہے دو سال اس کے ساتھ کم از کم تو رہی ہوں نا میں ایک سال چھوٹ شادی میں ایک سال نکاح تو دو سال تو اس کے ساتھ بھی رہی ہوں تو اس بندے کو پتہ نہیں چلا کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں میں یہ کام کر سکتی ہوں کیا وہ بھی اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر اپنی ماں کو ساتھ لے کر میں یہ کام کرنے کے لے جاتی ہوں یہ کام کر رہی ہوں میں ایک دن میں ہوتل بڑے ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے کیا چلے گئے ان کو دن رات کا سکون ہی نہیں ہے کہ اس نے ہوتل پر دوں گی اور ہر مہینے ہر مہینے میں نے بڑے بڑے ایسے ہٹلوں پہ لے کا جانا ہے بچوں کو اور کھانا کھلانا ہے جو کرنا ہے نا تمہیں آکے کر لو میرا ٹھیک ہے نا میں اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ ہوں تمہارا اتنی اقواط نہیں ہے کہ تم اتنی بڑی بڑی میرے ساتھ پاتے کرو بہن بہن کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے کچھ بھی کرنا ہے میں بتا دوں اس نے کوئی کوئی بات ہی اسے نہیں چھوڑنی کیونکہ اس بچار ہے کہ ایسے پچھل دفعہ اس نے ویڈو ڈالی اس کے چار ہزار ویوز ہے میرا نام لے دیا تھا اس نے تب جب میرا نام لیتا ہے تو اس کے اچھے خاصے ویوز آ جاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں ہاں مجھے تو دنیا چانے والی ہے اے پاگل میری بات سنو تمہیں دنیا چانے والی نہیں ہے تمہارے ویوز میری وجہ سے آ رہے ہیں تم اے دس سن تو اپنی ویڈو بنا کے دیکھو اپنی ویڈو بناو نا پتہ چلے کی کتنے ویوز آتے ہیں تمہارے خود اپنی ویڈو بنایا کرو دیکھنا کتنے ویوز آتے ہیں تمہارے پھر جاؤ جس شادی کرنے کرو شادی کر کے بناو ویڈیو اس کے ساتھ میرا نام کیوں لیتے ہو جان چھوڑو میری الزام کیوں لگا ہے اتنا بڑا کہ میں کسی کے ساتھ گئی ہوں اب آج تو میں یہ بات اس بات کو کلیر کر رہی ہوں کہ میں نہیں گئی کسی کے ساتھ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا میری امی اور میرے بھائی ہیں تھے میرے ساتھ ٹھیک نا میری فرنڈ آئی ہوئی تھی اور آپ کو پتہ ہے آج کل کا دور ایسے چل رہا ہے کہ کچھ فیملیاں ایسی ہوتی ہیں وہ اپنی بچوں تک کو وہ مطلب کے سامنے یوٹیو برنگ لے کرنا چاہتی ہیں تو یہ بچارہ اب کیا کریے بچارہ مجبور ہے اب اس نے تو میرے مطلب ویوز لینے کے لیے نا اس نے کسی حد تک جانا ہے ہر لیمٹ اس نے قراس کرنی ہے ٹھیک نا کوئی بھی بات ہو نا یہ کہہ دے گا اس کو اتنی شراب نہیں ہے کہ میں اس کے اب نکاح میں ہوں تو یہ بات کر رہا ہے تو بندہ کچھ تو کسی کا لیاز کرتا ہے کہ اتنی بڑی بات تھی کیوں کر رہا ہے ابھی بھی آپ سب بہن بھائی کہتے ہیں کہ سونے اس کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ رہو یہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ رہوں جو بندہ پوری دنیا کے سامنے اپنی بیوی کے اتنی بیستی کرے اتنی نسلٹ کرے تو اس بندے کے اوپر اعتبار کر کے پھر دوبارہ جانا یہ ناممکن ہے اب یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور یہاں پہ ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی شکر ہے الحمدللہ ٹھیک ہے نا میرے ماں باپ میری پوری فیملی ٹھیک ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرا بھائی ہیں ہماری پوری فیملی میں اپنی ماں باپ کے گھر میں کھڑی رہی ہوں ٹھیک ہے نا مجھے کوئی بھی غلط کام کرنے کی اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کیوں کروں ایسے کام مجھے کی ضرورت ہے کہ میں اس طرح کی گندے کام کروں رمضان کا مینہ ہے اس کو شرع مانی چاہیے اس طرح کی گندی بات کرتے ہیں اگر میں جاتی کسی یار کے ساتھ تو میں نہ اپنی امی اور بھائی کو لے کرنا جاتی میں اکیلی جاتی وہاں پہ اکیلی جاکر وہاں پہ ایاشی کرتے اور ویلاغ بھی نہ بناتی میں نے وہاں پہ ویلاغ بنایا اس پرشلی آپ سب بین پروں کو ایک ایک چیز دکھائی وہاں پہ ایک ایک چیز وہاں پہ دکھائی یہ اپنے دیماغ سے نکال دیں کہ یہ ہمیں مفت کا بدنام کریں گی اور ہم بدنام ہو جائیں گی اور میں اس کو جواب نہیں دوں گی میرے پاس اس کا ہر ایک سوال کا جواب ہے اس کو شرم ہی نہیں آئی اب میرا موبائل اٹھا کر مطلب کہ میرا موبائل اٹھا کر میری پیسے کو بنائی ہوئی کوٹی میں بیٹھ کر میرے سوفوں پہ میرے بیڈ پر بیٹھ کر میرے ہی بارے میں باتیں کر رہا ہے جی واہ 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 کیا بات ہے تمہاری بھی کیا تمہاری عزت ہے سلام ہے سلیوٹ ہے تمہاری عزت پر کے اتنی زیادہ تمہاری عزت ہے شرم تو ذرا تمہیں نہیں آئی کہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کچھ تو بندہ لحاظ ہی کرتا ہے کچھ تو بندہ رشتے کا بھی لحاظ کرتا ہے اتنی گندی بات کرنے سے پہلے کچھ تو سوچتے کچھ تو سوچتے میں کہ میں بھی آپ کے نکاح میں ہوں تو یہ بات کر رہے ہو بھئی اگر آپ اتنی مطلب کے آپ آپ سوچتے ہو نا کہ میرے اچھے ویوز آ رہے ہیں مجھے لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں تو آپ اپنی ویڈو بناو اپنی بات کر اپنی فیملی کو دکھا دیکھتی ہوں میں کتنی ویوز آتا ہے تمہارے میرا نام لے لے کر ویوز کیوں بنا رہے ہیں اپنا ڈالتے ہو ویڈو ڈالتے ہو لیتے ہو ویوز کیا ہوا روٹی نہیں مل رہی پیسے نہیں ہے ختم ہو گئے ہیں ایاشی میں ختم کرتے ہیں سارے پیسے تم نے اگر تمہارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں تو جاؤ کوئی کام کرو مزدیری کرو میرا نام لے کر میری جان چھوڑو میرا نام لے کر ویوز کی لیتے ہو میری مرضی میری فیملی ہے میری امی ابو ہے میں اپنی امی ابو کے ساتھ جاتی ہوں میں کسی گہر کے ساتھ تو نہیں جا رہی نا کہیں پہ بھی جاؤں گی تو میں اپنی امی ابو کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی میں ہر مینے کی جب بھی میری انکم آیا کرے گی نا سب سے پہل میں بچوں کو کپڑے لے کر دوں گی ان کو اچھے اچھے اور ان کو گھومانے کیلئے لے کر جا کروں گی اپنی امی ابو کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی امی ابو کو کپڑے لے کر دیا کروں گی روک لو مجھے روک سکتی ہو تو تمہیں سارے زندگی مطلب جتنے پیسہ تھا میں نے اپنی امی ابو تک کو چھوڑ دیا تھا تمہیں سب کچھ میں نے دے دیا تھا اس وقت میں امی ابو کو ایک روپیہ نہیں دے سکتی تھی تو مجھے ایک روپیہ نہیں دینے دیتے تھے تو اس وقت تم نے میری قدر نہیں کی ٹھیک ہے نا تم نے مجھے مطلب کہ ایسے سمجھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو میرے اشاروں پر ناچنے والی لڑکی ہے یہ جیسا میں کہوں گا ویسے کرے گی اس نے آپ بھی یہی سوچا ہوا تھا کہ میں تو اس کو چھوڑ دوں گا یہاں پر امی ابو کے گھر مار پیٹ کے ماروں گا پیٹوں گا یہ جائے گی وہاں پر اس کو لوگ گلہ سمجھیں گے شکر ہے الحمدللہ میرے پاس میرے جو سبسکرائب بنا ہے جو میرے ویورز ہیں نا وہ مج مجھے سپورٹ کر رہے ہیں مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے ٹھیک ہے نا مجھے تمہاری باتیں سننے کی اور تمہارے بار میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ تو یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ اس بندر کے باس واپس جاؤں جس نے میرے بار میں اتنی گندی بات ویڈیو میں بیٹھ کر کی تو آپ سب بین بھائی سمجھدار ہیں جو اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کوئی بھی لڑکی اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ جا کر کسی جار سے ملنے کے ل اور بھائی کے ساتھ جائے اور اس کے ساتھ جا کرنا اپنے یار سے ملے ان کو شرم ہی نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے اتنی گندی بات کرتے ہوئے میری ماں ساتھی میرا بھائی ساتھ تھا تو مجھے ایسے کچھ کرنا ہوتا تو میں ویڈیو نہیں بناتی وہاں پہ میں تو وہاں پہ ویڈیو ہی نہیں بناتی مچک پر کھاپی کے واپس آ جاتی میں تو جہاں سے چلتے ہوئے ایک ایک چیز کی میں نے ویڈیو بنائی گاڑی یہی میں نے دکھایا میڈیسن لی امی کی میڈیسن دکھائی اس کے بعد میں ہاں ہوتل پہ جائیں گئے میں نے پورا آپ سب مین میں کو ہوتل کا وزٹ کروایا کون تھا میرے پاس بتاؤ ثبوت دو مجھے مجھے بتاؤ لو مجھے ثبوت دو تمہارے پاس ایسا کون سا ثبوت ہے تم کس ثبوت پر کس بیس پر میرے اوپر تین گندی تم نے بات کی ہے تمہارے کالہ کرتو تو کہ ثبوت میرے پاس موجود ہے اس وقت ٹھیک ہے نا اگر میں چاہوں ابھی لگاؤں تو پھر میں دیکھتی ہوں تمہاری ذات کیا رہتی ہے تم اس سے جا کے کوئی پوچھ بات ایسے مفت کی بیٹھ کا کر رہا ہے اس سے پوچھے کہ تم اپنی راتیں کہاں گزارتے ہو تم اپنی راتیں کہاں کہاں گزارتے ہو اور اپنی پیسہ کہاں کہاں کیا ہے آپ نے میں نے کما کما کے لیے اپنے پیسہ کہاں کیا ہے سارا بتاؤنا جو پیسے بجتے تھے باقی تو آپ نے گھر وغیرہ بنوائے کام وغیرہ کھر کے کیے جو پیسے بجتے تھے وہ آپ نے کہاں پر کیے ہیں کہاں پر لگائیں آپ نے ستائیس کا دن میں جھوٹنی بولوں گی ٹھیک ہے نا میرے پاس اس چیز کا پروف ہے کہ یہ کہاں گزارتا تھا راتیں یہ اس کی کہاں گزرتی تھی راتیں اور یہ پیسے کہاں کرتا تھا ٹھیک ہے نا جو بندہ خود گندہ ہونا دوسروں کو بھی ایسے گندہ ہی کہے گا ٹھیک ہے نا اس کی سوچ بھی ویسے ہی ہوگی ٹھیک ہے نا وہ گندہ ہے اس لیے میرے بارے میں گندی باتیں کرتا ہے بس جس نے اپنی بیوی کی عزت نہیں رکھی ہو کسی اور کی کیا عزت کرے گا اس نے تو کبھی میرے ماں باپ کی بھی عزت نہیں کی میرے باپ باپ کو اتنی وہ یہاں پہ ہر بندے کو ہر روز کوئی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے باتیں کرنے کے لیے کہ جاؤ اس کو یہ کہو تو تم یہ کر رہی ہو اگر تمہارے اندر حیمت ہے تم خود جہاں پہ آؤ ویڈیو میں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تم آؤ یہاں پہ آ کر میری امیوں کے سامنے بیٹھ کر بات کرو اور مجھ سے بات کرو یہاں اتنی جورت ہے تو تمہارے اندر صرف ویوز رہنے کے لیے ویڈیو میں بیٹھ کر تمہیں باتیں کرنی آتی ہیں ادھر آ کے بات کرو اور تمہیں جواب دوں گی کس طرح سے کسی کے اوپر بات کرتے ہیں بس یہی باتیں تھی کچھ جو میں نے آپ سب بہن بھائی سے شیئر کرنی تھی اور آگے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ویڈیو نہ بناوں اس کا نام نہ لوں ویسے بھی میں اس کا نام نہیں لیتی مجھے میرا دل ہی نہیں کرتا اس سے نفرت ہوگی اتنی کہ اس کا نام لو مجھے Jackson اور اس نے اتنا مجھے ضلیل کیا ہوا ہے آپ سب بہن بھائیوں کو کیا پتا کیوں مجھے کتنا ضلیل کر رہے ہیں یہ تو صرفウ SP موجھے پتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے نا صرف اسی کو پتا ہوتا ہے کیس کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے کہ میرے دل کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی کیا جانے کیا ہوتا ہے ہم تو صرف آپ سب بہر بھائیوں کے سامنے ویڈیو بناتی ہوں تھوڑا سا ہاستی ہوں تو آپ سب کچھ کمیٹس آتے ہیں کہ سونیا آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ مطلب کس کا گھر اجڑا ہو تو کوئی اتنا ریلیکس نہیں ہوتا تو دیکھیں ایک بندہ جس کو میری قدر ہی نہیں ہے پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کر وہ مجھے زلیل کرتا ہے اس نے مجھے کہیں کبھی نہیں چھوڑا تو اس کی وجہ سے میں کیوں روتی رہوں میں نے خود کو سنبھالا ہے شکر ہے الحمدللہ میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں خود کو سنبھال سکتی ہوں اور مجھے اس کی پیچھے رونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا پہلے تو میں سوچ رہی تھی کہ مطلب کہ عید کے لئے کپڑے نل دوں گی پھر میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں اس بندے کی وجہ سے اپنی فیملی کو تکلیف دوں یا اپنے امی ابو کو دکھ دوں اگر میں روں گی تو میری امی ابو بھی تو روں گے نا تو میں اپنے ماں باپ کو کیوں تکلیف دوں گی اس بندے کی وجہ سے اس کو کوئی قدر ہی نہیں ہے کسی چیز کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے اس بندے کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کو کیوں تکلیف دوں اگر میں روں گی وہ بھی تو رویں گے نا جو کچھ ہوتا ہے نا وہ میرے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ میں جانتی ہے میرا اللہ صلی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے ضرور نہیں کہ ہر ویڈیو میں میں رو رو کے دکھاؤں تو پھر سب کو یقین ہے گا کہ ہاں ہاں یہ نا مطلب کہ بہت زیادہ دکھی ہے تو بس یہ کچھ باتیں تھی جو کہ میں نے آپ ساتھ میرے مجھے شیئر کرنی تھی جو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ پہلے بھی انہوں نے جو کچھ مارے ساتھ کیا تھا میرے بھائی کی ساتھ ہم چپ کر کے بیٹھ گئے تھے اور آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یہ ان کی بھول ہے ٹھیک ہے نا ان کو ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا میں لوں گی ان سے حساب صرف رمضان کا ویٹ کر رہی تھی رمضان میں نے کہا گزر جائے اس کے بعد میں اس کو دیکھوں گی یہ کہاں جاتا ہے ٹھیک ہے نا صرف رمضان کا ویٹ کر جی تھی بہت جلد تمہارے جو اصلیت ہے نا وہ سامنے آ جائے گی فکر نہ کرو ٹھیک ہے نا کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہو اپنی ویڈیو بناو جاؤ اپنا کام کرو اگر نہیں آتے تمہارے ویوز تو تو کوئی کام کرو جا کے کام نہیں کر سکتے گرمی لگتی ہے تمہیں کام کرنے سے پہلے بھی ایسے کہتے تھے میں کیسے کام کروں مجھے تو گرمی لگتی ہے بارہ بجے صبح اوٹ تھا میں رات کو چار چار بجے تک لائیو بیٹ کرنا میں اس کو نوٹوں کی برسات کر کر اس کو پیسہ دیتی تھی ناچ ناچ کر لائیو والا کام بھی بند ہو گیا ٹھیک ہے نا وہ تب سونیا چلی گئی ہے تو لائیو سے بھی پیسے نہیں آ رہے تو چینل بھی میرا ایسے نہیں چلے گا تو مجھے تو ضرورت ہے پیسو کی تو میں نے تو ویوز لینے ہیں تو میں نے تو سونیا کا نام لوں گے تو میرے ویوز آئیں گے اچھے اچھے اگر تمہارے اندرہ تنی بھی کیارت بچی ہوئی نا تو آج کے بعد میرا نام لے کر ویوز نہیں لوگی ٹھیک ہے اور پتہ ہے کیا مجھے نا بلکل بھی پروار نہیں ہے لوگوں کی اب میں اس سے بھی اچھے اچھے اور مہنگے مہنگے ہٹنوں میں جا کے کھانا کاؤں گی اپنے یار کے ساتھ نہیں اپنی فیملی کے ساتھ جاؤں گی ٹھیک ہے نا مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ عوارہ گردی کرنے کی نہ ہی میں ایسی لڑکی ہوں نہ ہی میں ایسا کبھی سوچ سکتی ہوں رمضان کا مینہ 27 روزہ میں جھوٹ نہیں بول رہی مجھے ایسا کوئی چونک نہیں ہے کام کرنے کا ٹھیک ہے نا میرے ماں باپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میرے امیابو میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں یہ ان کا ایک دن کا کام تھوڑی ہے انہوں نے تو ہر روز ڈیلی کا ان کا یہ کام اگر کوئی انہوں کی بات نکال کے میرے اوپر الزام لگائیں گے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے بس ان کے ہاتھ اور تو کچھ لگنا نہیں ہے تو یہ ہی کریں گے بس تو کرتے رہے مجھے کوئی فرواہ نہیں ہے تو اگلا میں ویلاغ انشاءاللہ اپنا بناوں گی پیارا سا زبردستہ ویلاغ بناؤں گی انشاءاللہ اور ان سب کا مہتہ دل سے شکرہ ادا کرتی ہوں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت میں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس سے اچھے اس سے بہتر کپڑے میں پہن رہی ہوں جو وہاں پہنٹی تھی اس سے اچھا کھا پی رہی ہوں الحمدللہ میرے باپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مجھے کسی سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب یہ ویڈیو کا انٹ کرتی ہوں انشاءاللہ اگلا بلاگ جو ہے نا وہ مرا زبردستہ ہے یہ بلاگ ویسی بھی بہت بورنگ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلے بلاگ ملیں گے تب تک کیلئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ